موسیقی مولانا عبر اقلام آزاز سے لے کے آج تک تو اردو اخبارات جو ہیں وہ مین سکرین سنٹیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جو سرے قوم سوچتی ہے نہیں آپ پتہ بحس کیوں گئے آپ نے اپنے پروگرام کی اسی حصے پہلے حصے میں کہا کہ ذولفکار علی بھٹو کے خلاف یہ اردو میڈیا اتنا سکسیسفل نہیں تھا کیونکہ یہ اتنا بات اثر نہیں تھا ابھی آپ نے کہا کہ ساری اپینین نہیں کہا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری اپنین شیپ کر لیں اللہ واسطے کا بیر نہیں تھا بھائی یہ دیکھئے جمہوریت کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے وفاقیت کے لیے لڑ رہے تھے ہم اس وقت کا اردو میڈیا جو تھا اس نے ولی خان کو سپورٹ کیا اس کی وجہ سے مینگل کو سپورٹ کیا بلوچستان میں جو ملٹری ایکشن ہے اس کو اپوز کیا اگر اردو میڈیا کا یہ ایٹیٹوڈ تو مان رہے نا کہ یہ رول نہ ہوتا تو ضرفکار نے بھٹو کو فاسی بھی نہ دیتے ساری قوم فاسی کے خلاف تھی صرف اردو میڈیا اس کے حق میں تھا کہ بھٹو کو فاسی دیتا جواب دیں اس جیس کا ساری ساری قوم کے لیے یہ آپ یہ بتائیں کہ میں میجورٹی پاکستان کے فاسی دینا چاہتے تھے فاسی کا موضوع علاق ہے اس پر پھر کمی گفت ہو کامی صاحب یہ بات تو بلکہ درست کہتے ہیں کہ پارٹیشن سے پہلے تحریک پاکستان چلانے میں اردو میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اس کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے تو باثر ہوا نا وہ تو ہوا لیکن جس دن جینا صاحب نے آ کے گیارہ تاریخ کو یہ تغریر کر دی کہ بھئی اب پاکستان بن گیا ہے اور اب ایک جمہوری یہاں پر نظام ہوگا and state has nothing the business of the state has nothing to do with religion یہ ان کا بیان ہے ٹھیک ہے یہ تو نہیں میں مان سکتا کہ یہ بیان انہوں نے بغیر سوچے سمجھے دیا ہے as governor general as president of the constituent assembly وہ پہلی constituent assembly کی میٹنگ میں کرتے تھے اس بیان سے لے کے اردو میڈیا کا کردار آپ آگے پڑھنا شروع کریں کہ یہ بیان اومٹ ہو گیا یہ کہیں چھپا نہیں ہے پیسے نہیں چھپا نہیں دیکھیں ماں جگہ جگہ چھپا ہے دو راستے آپ کو دستور ساز assembly ہے وہ دستور بناتی ہے objective resolution پاس ہوتا ہے دستور تین دفعہ اس ملک میں بنا ہے آپ یعنی میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یعنی پوری قوم ایک طرف اور آپ ایک طرف یہ سمجھ آئی نہیں سکتی اس لیے کہ یہ دو راستے جدہ جدہ آپ اس میں ریفرینڈم دروانے ایک طور راستہ ہے جو گیار آگست آپ کی انٹرپلی کے درستہ نہیں ہے شامی صاحب مجھے ایک چیز کا جواب جاتے ہیں جس وقت مارشل لون لگا تھا اور زیاہ کے مطلب الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے عزول فکارلی بھٹو کو پاسی ملنے والی تھی تھی کیا اس وقت اردو میڈیا نے زیاہ کے ہاتھ دیکھیں نا زول فکارلی بھٹو کو پھانسی دینا ایک انتہائی ایکسٹریم اقدام تھا ٹھیک ہے مارشل لون لگا رہا ہے اردو پریس نے اس کے خلاف پوزیشن تو نہیں دی جس طرح سے پاکستان کے میڈیا نے مارچ دوہزار نو میں زرداری صاحب کے اقدامات کے خلاف پاکستان کے میڈیا نے پوزیشن اختیار دی کہ غلط کیا آپ نے اخو بات سنیے جب بھٹو صاحب کو پھانسی ملی ہے کسی اپوزیشن لیڈر نے جو ان کے اپوزیشن میں تھا ان کے اوپر یہ مطالبہ کیا کہ پھانسی نہ دی جائے کسی نے یہ کہا جا کے تازیت کی بیگم نصر بھٹو سے کسی نے ان کے لیے فاتحہ پڑی اس سے کیا آپ دیکھ رہے نہیں آپ اس کو ایک ماحول جو ہے مجموعی اس سے الگ تر کے سوچ رہے ہیں اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں اتنی پولوریزیشن تھی کہ وہاں تو لیڈر اپوزیشن کے کہتے تھے کہ ہم ہم کو حالہ کے پر پھانسی لٹکا دیں گے چار پانچ منٹ ہمارے گئے گئے اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ جو بڑی دلچسپ پولوریزیشن جو ہے اس کی بات کریں آپ پولوریزیشن قوم میں تو نہیں چاہتی تھی کہ زلفکار بٹو پھانسی میں مقدمہ چلنا تھا خر صاحب یہی کہہ رہا ہے خر صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ قوم میں اتنی پولوریزیشن نہیں تو آپ کو اردو میڈیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ قوم خلاف تھی آپ اس کے حق دیتے ہیں جس کے خلاف تھے اور مارشل کے خلاف تھی چھوٹی سی سمپل بات ہے وہ یہ یہ کہتے ہیں کہ پولوریزیشن بہت زیادہ تھی دیکھئے بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے مارشلہ لگنے کے ڈیڑھ دو سال کے بعد جہ دو سال ٹھیک ہے اس وقت آپوزیشن کا کیا سوال ہے اس وقت تو ایک مارشلہ لگا ہوا تھا اور جینونلی پلٹیکل لیڈرشپ جتنی بھی باہر موجود ہے سب کو اس مارشلہ کے خلاف ہونا چاہیے تھا اور اردو میڈیا کو بھی اس کے خلاف ہونا چاہیے تھا مگر نہیں تھے کیوں نہیں تھے نہیں بھئی اس وقت تو یہی تو میں پوچھنا ہے یہی تو مسئلہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ بھی جیسے وقت تھا کہ آپ کا آپ کی یہ دلیل ہم نے مان لی کہ بھٹو کی موجودگی میں تو شعوری شعوری طور پر انڈرڈڑک تھا یہ میڈیا کی موجودگی میں بھٹو صاحب کا جو دور تھا اس سے شکایات ایسی تھی اس کے رویے ہیں قوم کو یا میڈیا کو قوم کو یا میڈیا کو قوم کو نہیں قوم 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 نے اگر ان کی قلتی تھی مارکا بھی قوم ان کو زندہ دیکھنا چاہیے لیکن دیکھیں اس کو یہ ہے کہ چونکہ شکایات مسٹر بھٹو سے تھی مسٹر بھٹو کے گرفتار ہونے کے بعد ڈیڑھ سال تک اس کا مقدمہ چلنے کے بعد اور اس کی پھانسی کے وقت تک یہ شکایات اس بھٹو سے جانی رہی اور آپ نے زیاؤلہ جو ڈکٹیٹر شپ تھا نہیں سپولورائزیشن بالکل رہی میں بتاتا ہوں میں اس میں ایک نیا الیمنٹ ایٹ کرتا ہوں نواز شریف صاحب نے انیس سو ستانوے اور انیس سو نینانوے کے درمیان میں جو ان کا دو ڈھائی سال کا یعنی اقتدار کا ٹائم پیرڈ ہے انہوں نے بھی میڈیا میں بڑی شدید پولورائزیشن اپنے خلاف پیدا کر لی ٹھیک ہے ان کے بھی بڑے جھگرے تھے جنگ اخبار کے ساتھ اور بھی میڈیا کے ساتھ لیکن جب مارچ دو ہزار نو کا فیصلہ آیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں اور پاکستان کی سیول سوسائیٹی میں اتنی میچورٹی پیدا ہو گئی ہوئی تھی کہ یہ ایکسٹریم میئرز کی طرف چیزیں جا رہی ہیں اور کسی ایک بندے کو اسلام آباد میں اتنی طاقت نہیں ملنی چاہیے کہ وہ سب کو ہانک سکے ایک سوٹی کے ساتھ سو ایک نئی سوچ یہ پورا جو تجربہ ہے انیس سو ستر سے آج تک کا اس کے نتیجے میں یہ سوچ پیدا ہوئی میں یہ اور یہ یہ ہم نے ایت ایمپروبمنٹ ہوئی اب لوگوں نے لیکن بقاعدہ ٹیلیویجن چینلز کے اونرز نے میٹنگز کال کی انہوں نے کہا کہ بیلنس آف پاور ہونا چاہیے نہیں نہیں یہی نہیں یہی تھی ہے نا ہونسٹی کیونکہ ہم ہسٹری کے سامنے پیش ہیں اس وقت پھر تسلیم کریں کہ اس وقت تک میڈیا کی یہ غلطی تھی رضول فکارلی بھٹو کو رضول فکارلی بھٹو کے لیے ڈکٹیٹر کو سپورٹ کی اور آخری اپوزیشن کے لیے جینا ناممکن بنایا جب اس کے رد عمل میں ان سے سمپتی ختم ہو گئی بڑی صحیحی بات میں تو خیر رہا ہوں ان سے سمپتی کا تو سوال ہی نہیں سوال تو ڈکٹیٹرشپ تو پادر آگے نہیں آپ ایک ڈکٹیٹرشپ سے نکل کے دوسری میں آگا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آپ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس وقت قوم کی کیا سوچتے ہیں قوم دو عشتوں میں بٹی ہوئی تھی میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں آج ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسی پولاریزیشن نہیں ہونی چاہیے تھی اب ہم اس کو ایمپروو کرتے کلے آ رہے ہیں لیکن ہمیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں ایسے پریونٹیف سٹرکچرز اور ایسے میکینزمز موجود نہیں تھے پہلے اتنی شدید پولاریزیشن بھٹو صاحب نے ڈیولپ کی یہ ہونے دی اور اس کو رکنے والا کوئی نہیں تھا پہلا فیلئر پہلا فیلئر یعنی سیف گارڈ نہیں تھے اور پھر جب بھٹو صاحب نے اتنی پولاریزیشن پیدا کر دی تو چونکہ اتنی پولاریزیشن تھی اتنی انتہا پسندی تھی سوسائیٹی میں کہ بھٹو صاحب کو بچانے والی بھی کوئی آواز نہیں تھی دیکھئے مسلمن ڈاکٹس صاحب میں ایک بات ایٹ کر دوں بلکل نہیں یہ ان کے دوست ہیں نا ان کے عزیز ترین دوست ہیں ان کا جانشین سمجھے جاتے تھے آپ میں ابھی دوست ہوں آپ نے ان کے خلاف بغاوت کی اپوزیشن کا جھنڈہ اٹھایا اور پھر دوبارہ سولہ ہوئی میں نے اپوزیشن کا جھنڈہ نہیں اٹھایا تھا آپ کا جلسے میں بندے مروادی ہیں میں نے برجنوں لیکن میں نے فاسی میں شامل ہوا اور میں نے بندے نہیں مروادی ہیں وہ ان کی غلطی سے ہوئے تھے آپ اس کو اس طریقے سے جسٹیفائی نہ کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماحول کیا تھا سمیں گے ٹاپ سمیں گے ٹاپ ہے کہ ہم اس نتیجے پہنچنا ہے انیس سو ستتر کے مقابلے میں جیسا کیسا پاکستان ہے برا بھی ہے پاکستان بڑی کمزوریاں ہیں لیکن آج سیاسی دھانچے میں پاکستان تو برا نہیں ہے کمزوریاں ہیں کمزوریاں ہیں بہت پرابلمز ہیں بہت کمزوریاں لیکن اس کے باوجود آج کا جو سیاسی دھانچہ ہے اور جو ساری سو سائٹی کا دھانچہ اس میں سب شامل ہے میڈیا وغیرہ پرنٹ الیکٹرونک اس میں زیادہ میچورٹی اور زیادہ ڈپ پائی جاتی ہے ایک آتا ہے ایک آتا ہے لیکن اس میں مین رول جو ہے وہ پرنٹ میڈیا اور سپیشل الیکٹرونک میڈیا اس کا بہت بڑی کانٹیوبیشن اگر نہ ہوتی تو شاید ہم بھائی کریں سیاسی دھانچے کا تو میں ذکر نہیں کر سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں کے لوگوں میں پہلے سے زیادہ ڈپ اور کانشیسنس موجود ہے جس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ آگے چل کے چیزوں کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں جب یہ بحیثیت قوم ہم نے گروف کیا ہے دیکھیں جو پولٹیشنز ہیں میڈیا کی بات اپنی جگہ ہے پولٹیشنز میں بھی ایک دوسرے سے ذرا احتیاط سے بات ہو رہی ہے ایک دوسرے سے معاملات ہو رہے ہیں جب زرداری صاحب اس مشکل میں آ گئے تھے کہ وہ جرکی بحال ہو کہ نہ ہو وہ سٹینڈ لے سکتے تھے میں نہیں کرتا جو ہونا ہو جائے نکال دو مجھے اقتدار سے نہیں لیا ہونا تو یہ اپریشیٹ کیا جانا ہے اچھا شاہر صاحب وقت جو ہے وہ بلکل بلکل ختم ہو گئے شاہر صاحب آپ کا آبید حسن منٹو صاحب آپ کا گھر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت چکے ناظرین بہت کم ایسی ڈسکیشنز ہوتی ہیں جس میں تینوں جو فریقین ہیں یہ تینوں جو پارٹسپنٹس ہیں وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ سکیں لیکن آج کی ڈسکیشن اس لحاظ سے بڑی فورچنٹ ہے کہ کم از کم ہم ایک چیز دیکھتے ہیں اس ڈسکیشن میں سے ایوالف ہوتی بھی کہ پانچ جولائے انیس سو ستتر کے مقابلے میں جو آج کا پاکستان ہے بتیس سال کے بعد اس میں بہت سی خرابیاں ہو سکتی ہیں بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن آج اس معاشرے کے اندر اس انتظامی ڈھانچے کے اندر اس پولٹیکل ڈھانچے کے اندر پہلے سے زیادہ مچورٹی پہلے سے زیادہ الاسٹسٹی اور ڈپ پائی جاتی ہے اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بہتر طور پر ایکوپٹ ہے دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیح کے لیے دنیا ٹوڈے بہت شکریہ